السلام علیکم ناظرین انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے گھرانے کو خوش و خورم رکھے اور عباد رکھے آپ کے دستر خان کو ہمیشہ ہرہ بھرہ رکھے اسی اچھی پیاری دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کا آغاز کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے چٹ پٹی سبزی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے بروکلی آلو کے ساتھ یہ میں کیسے بناتی ہوں میرے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے تھری ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال کے اس کو گرم کر لیا ہے اور ایک کلو میں نے یہ بروکلی لیا ہے اس کی ایسے لمبی کٹنگ کر لیا ہے اس کو پہلے دھو لیا تھا اور خوشک کر لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تین سے چار منٹ میں ایسے اس کو فرائی کر لیتی ہوں اس کو پکاتے ہوئے اب آپ یہ چیک کریں پہلے اس کا لائٹ کلر تھا اب یہ دیکھیں یہ اس کا کلر ڈارک گرین ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک الگ برطن میں نکال کے رکھ دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ساری بروکلی نکال لیا ہے اب اس میں میں اور 100 ml کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئل گرم ہو گیا یہ میں نے تیز بات کے دو ٹکڑے یہ ڈالیں اس کے اندر ایک منٹ میں اس کو دھوں گی گرم ہونے کے لیے یہ ہو گیا یہ میں نے چار ادد پیاز لیا ان کے ایسے باریک کٹنگ کر لیا یہ میں اب اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کے لیے رہے لے رہی ہوں اس کے لیے دو منٹ ٹیز آنچ پہ نئے پیاز پھرائی کر لوں تین منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پیاز کی شاپتنیس چک کریں اس کیتا پیارا سا اس کا کلر ہو گیا اب میں نے یہ آدھا کلو آلو لیا ان کو ایسے موٹی کٹنگ میں ان کو کٹ کر دیا اس میں لہرمانے رہیں اس کو بھی ابھی میں پھول آنچ پہ پیاز کے ساتھ تین منٹ کے لیے سپرائی کر لیکی ہوں یہ میں نے تین ادد ٹماٹر ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا اور پندرہ سے سترہ کلیا لیسن کی وہ ان کو میں نے ایسے گرائنڈ کا لیا یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں لہرمانے رہی ان کو مکس کرنے کے بعد یہ میں اب وان این ہاف ٹی سپوشک دھنیا پاؤڈر زیرہ پیسا ہوا یہ وان ٹی سپون وان ٹی سپون ہلدی ٹو ٹی سپون سورپ مرچ پاؤڈر اب ان سب کو اچھے سے میں مکس کر لیتی ہوں نمک ابھی نہیں ڈالا میں نے نمک میں کچھ دیر ٹھہر کے ڈالتی ہوں چار منٹ ہو گئے ہیں بھونتے ہوئے اب میں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ مسالہ خوشک ہو رہے تو میں ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کر رہی ہوں اب میں یہاں پہ نمک کا استعمال کرنے لگی ہوں یہ میں ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون نمک ایڈ میں نے یہ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے ابھی پانی ڈالا ہے اس کو یہ تھوڑا سا میں خوشک کرتی ہوں پھر میں اس کے اندر بروکلی ایڈ کر دیتی ہوں اب یہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بروکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی ان کے ساتھ ہی میں پکا لیتی ہوں چار منٹ کے لیے میں ان دونوں کو ایسے بھون لیتی ہوں ان کو بھوننے کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایڈ کرتی رہتی ہوں ابھی میں نے پانی اس میں ایڈ کیا تھا تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ اس کو شوربے والا رکھنا چاہ رہے ہیں یا ایسے خوشک میں نے بس اس کو تین منٹ اور پکانے بس یہ ہمارا سارا یہ تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھا سا میں مکس کر لیتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی تو آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنے اور افتاری میں چٹ پٹی افتاری کے ساتھ اس چٹ پٹے سالنڈ کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا ملتی ہوں میں نیکسٹ ایک اچھی سی ویڈیو میں ایک اچھی سی ریسپی لے کے اور اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہ تیار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر